بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو ناشتہ کون دے گا سکول کا کام کون کروائے گا شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا دادا جی نے سکول کا کام کروایا سب نے امی کا خیال رکھا امی نے خوب ارام کیا اگلے دن امی ٹھیک ہو گئی ایکسسائز کا ہمارا فرسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے جواب دیں امی کو کیا ہوا تھا سوال نمبر ایک ہے امی کو کیا ہوا تھا امی کو بخار ہوا تھا سوال نمبر دو ہے امی کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر گیا امی کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر گیا امی کو ڈاکٹر کے پاس ابو لے کر گیا امی کو ڈاکٹر کے پاس ابو لے کر گیا سکول کا کام کس نے کروایا سکول کا کام کس نے کروایا سکول کا کام دادا جی نے کروایا سکول کا کام دادا جی نے کروایا اگلے ایکسسائز لبز بنائیں پہلا لفظ ہے الیف میم میم چھوٹی ہے امی دوسرا لفظ ہے الیف بے بے واو ابو پھر ہے نون الیف نون چھوٹی ہے نانی دال الیف دال الیف دادا چھے الیف چھے الیف چاچا خی الیف لام خالا میم الیف میم واو نون گنا مامو امی کو کیا ہوا کا پلینر ورد کریں گے یعنی ہم نے پلینر میں جواب کو الفاظ میں انہیں املاب نہ کر دی ہیں ہم وہ پڑھیں گے نمبر ایک پر ہے املاب املاب میں ہے پہلا لفظ ہے بخار بے فے الیف ساکن بخار نمبر ٹو ہے ناشتہ نون الیف ناشتہ نمبر تین ہے ڈاکٹر ڈال الیف کاف تی ری ڈاکٹر نمبر چار ہے دفتر ڈال فے تی ری دفتر نمبر پانچ ہے خیال فے یہ الیف خیال لام ساکن خیال بخار ناشتہ ڈاکٹر دفتر خیال یہ ہمارے ملاق لفظ ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے کوپی پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد ہے الفاظ معنی نمبر ایک ہے ناشتہ ناشتہ کس کو کہتے ہیں صبح کا کھانا جو ہم صبح صبح جو کھانا کھاتے ہیں انڈا پراتھا دہی چنے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ناشتہ انگلیش میں بریک فاسٹ نمبر ٹو ہے خیال اس کا مطلب ہے دھیان مزکر موینس ابو امی نانا نانی دادا دادی خالو پالا اس کے بعد ہے دروس لفظ کے گردائرہ لگائیں اب اس میں ہے بخار 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 اب تیسرا جو لفظ ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ہم سرکل کریں گے پھر ہے ہو پھر یہ اور ہے دوسرا لکھا ہو ہے یہاں پہ ہے دوسرا لکھا ہو ہے لیکن جو کریکٹ والا اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے ہے وہ ہو خیال 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 تو اس میں خیال کو سرکل کریں گے ہمارا یہ موسیقی